اپوزیشن منظوری رکوانے میں ناکام قومی اسمبلی نے بجٹ پاس کر دیا ترامی مسترد ہونے پر حصہ خلاف کا ایوان نے شور شرابا تیکر کی نارے بازی کرنے اور موبائل فوٹس بنانے والے ارکان کو کارروائے کی تنبیر اس ناہل نالائق دن لی زیادہ حکومت نے اس ملک کا معاشی خودکشی کا ہمارے عوام کا معاشی قتل کا بجٹ آج زبردستی پاس کیا ہے اس ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے میں سب سے پہلے قومی اسمبلی سپیکر کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے یہ پاتذان طریقے سے یہ ہاؤس چلا رہا ہے زیادہ الحق کا سپیکر بھی زیادہ غیر جانبدار تھا قومی اسمبلی اجلاس میں بدترین دھاندلی کا الزام ملکی تاریخ میں ایسا بجٹ پاس نہیں ہوا ہمارے ارکان کو بولنے ہی نہیں دیا گیا بلاول بھٹر زرداری کی میڈیا سے گفتگو جو عبرتناک انجام آج ہوا اپوزیشن کا سینٹ کے اندر جو آپ کے دل میں خواہش ہے اس کو اندر ہی رہنے دیں باہر آئی تو یہی حال ہوگا جو آج ہوا جس طرح پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکلی ہے وہ تحریک کا اس سے بھی بتر حال ہوگا بچکھی منصوری حکومت نے اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دی دھمکیاں دینے والوں کی خواہشات سینے میں ہی دفن ہو گئی چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریک کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا پیداس آشکاوان کا رد عمر یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں سیلیکٹیڈ لاس پر بندی ہے ہاؤس میں نہیں کہا سکتے پورا پاکستان کہہ رہے ہیں ہاؤس میں نہیں کہا جا سکتے بچے بچے باہر کہہ رہے ہیں بچے بچے کہتا ہے جی سیلیکٹیڈ ہے حکومت سیلیکٹیڈ ہے مدیعظم سیلیکٹیڈ ہے ہم نہیں کہا سکتے ہم نہیں کہتے قومی اسمبلی میں پھر سیلیکٹیڈ کی گون بچہ بچہ کہتا ہے مگر ایوان میں بولنے پر پابندی ہے شاہد خاکان ابباسی کا اظہار خیال سیلیکٹ کے بجائے کون سا لفظ استعمال کریں ارکان کا جیپیٹی سپیکر سے سبار جو لوگ خود نہیں ٹیکس دیتے بہت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں وہ لوگوں پر پندرہ سو پچاس ارب کا اضافی ٹیکس لگا رہے ہیں ان کے اپنے ممبران کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ پندرہ سو ارب کا ٹارگٹ اپ کیسے ریچ کریں گے جب آپ نے ٹیکسز یہ سارے سوا پانچ سو ارب کے لگائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی برتبہ اس بجٹ میں ہم پانچ فیصد سیول گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کام کریں شاہد خاکان ابباسی اور حماد اظہر کا تاکرا ایوان میں ٹیکس کرزوں کے حجم اور حکومت اخراجات پر سوال و جواب احسن اخفال بھی میدان میں پوٹ پڑے پہلی دفعہ وزیر آزم کے دفتر کا خرچہ سالانہ بنیادوں پر ایک ارب سے پی ٹی آئی کی حکومت میں تجاوز کیا ہے یہ آپ کا سنگ نیل ہے پی ایم ہاؤس کے ایکسپینسز این ڈی ایم میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کو نکال کے نائنٹی ایٹ کروڑ سے چھاسک کروڑ دیا ہے ایک منٹ سن لیں بس تیس سیکنڈ میں بتایا ہے آپ کس کی جیب خالی کر رہے ہیں غریب کی ٹیکس لگا کے گھی کے اوپر اور چینی کے اوپر جناب سپیکر انہوں نے کہا آپ نے گھی کی قیمت بڑھائی ہم نے گھی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا وزیر اعظم عمران خان بیس جولائے کو پانچ روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے ٹرام سمیت آلہ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول پاک امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا واہمی تعلقات میں بہتری کی تبقہ معاشی خود مختاری کے بغیر آزادی کا کوئی تصور ہے نہ ملکی احسطہ کام ممکن مشکل معاشی پیسلے نہ کرنے سے مسائل بڑھے ایک قوم بن کر سوچنے کا وقت آ گیا معاشی کاوش کو کامیاب بنانے کے لئے سب کو ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی انشاءاللہ موجودہ مشکلات پس پر فرو ہو کر نکلیں گے آرمی چیف کا نیشنل ڈیپنس یونیورسٹی میں معیشت پر سیمینار سے خطاب جو چیف آف آمی سٹاپ کا سیمینار سے خطاب ہے لیڈرشپ بولتی ہے اور مسائل کی آنگوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو اڈریس کرنے کے لئے پورظم ہوتی ہے تو اس کے مصبت اثرات پر آپ کی معاشیت پر نظر آتے ہیں آج ملٹری اور سیبلین لیڈرشپ ساتھ صورتحال ایسی ہو تو لیڈرشپ کو سامنے آنا ہوتا ہے معیشت کی درستگی حکومت کی کمیٹمنٹ سب دیکھیں گے قوم موجودہ حالات سے نکلے گی فردوس آشق آوان کی دنیا نیوز سے گفتگو ڈالر کو ریورس کیر سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو ستائیس پوائنٹ اضافے کے ساتھ تین تیس ہزار نو سو ایک پر بند ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد سونا بھی سستا ہو گیا ایک ہزار نو سو روپے کمی کے ساتھ فی تولا قیمت اناسی ہزار چھ سو روپے ہو گئی پیٹسول کی قیمت میں ستتر پیسے فی لیٹر کمی کی تچویز یکم جولائی سے ہائیسی دیزل کے دام دو روپے تیس پیسے بڑھانے کا امکان اوگرانے سمری بھشوا دی چیئرمن سینٹ کی تبدیلی کا معاملہ آصف علی زرداری کی زیر سدارت پیپلز پارٹی کا مشابرتی اجلاس رہنماوں کی بریفنگ نئے چیئرمن کے لیے مختلف ناموں پر غور ایوانِ بالا میں اپوزیشن جماعتوں کی پارٹی پوزیشن طلع چیئرمن سینٹ جا رہے ہیں کیا کریں گے آپ بلکل کوئی خطرہ نہیں ہے چیئرمن سینٹ بلکل نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور جو الیکٹ ہوئے تھے وہ اپنی پوری ٹرم پوری کریں گے چیئرمن سینٹ نمبر گیمز سر آپ کی کم ہے ویسے ترزالیس اور ساٹھ تو کیسے بری کا اندبارہ جہاز ایک بار پھر مرانے کا ٹاسک جہانگیر خان ترین کے سپورد متحدہ کے وفد کی وزیر آزم سے بھی ملاقات عمران خان نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی وزیر آزم کا امنسٹی سکیم میں توصیح کا اشارہ ایف بی آر حکام کا لاعلمی کا اثار حکومت کو توصیح کے لیے صدافی آرڈیننس یا نیا منی بل لانا پڑے گا پنجاب اسمبلی میں زمنی بجٹ کے تمام مطالبات زر منظور کٹوٹی کی تحاریخ مسترد ہونے پر آپوزیشن کا شور شرابہ سپیکر ڈائس کا گھیراو نارے بازی ایجنڈے کی کاپیز پھار دی صوبے میں نو ہسپتال چھے یونیورسٹیز بنا رہے ہیں وزیر آلہ عثمان بزدار کا اظہار خیال جلد زرعی کار جاری کرنے کا بھی اعلان ریل بے کے لیے اچھی خبر سپریم کورٹ لاہوری جسٹری کا روال پام حوالے کرنے کا حکم معاہدہ کل ادم قرار تین ماہ میں کنٹری کلپ کے انتظامات بہترین کرنے کی ہدایت شیخ رشید اطلیہ کے شکر گزار نواز شریف کو جیل میں تمام طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سابق وزیر آزم اور سپریڈنڈنٹ نے کبھی میڈیکل بورڈ بنانے کی استعداہ بھی نہیں کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا مجھے کوئی پرواہ نہیں آسفلی زرداری آرام کرنے زمینیں سنبھالنے کے خواہش مند بلاول شادی کے لیے گئے مان سابق صدر کو لڑکی تلاش کرنے کی فکر پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنے کا بھی ارمان وہ پوچھ سے ہلکی پھلکی گفت دے سابق وزیر داخلہ سندھ سحیل انورسیال کو بھی گرفتاری کا خطرہ سندھ ہائی کورٹ نے عبوری زمانت منظور کر لی نیب کو چھے اگست ایلیے نوٹس جاری کئی الیکٹرک نے کئی ایم سی کے مرکزی دفتر کی بچھلی کارٹی بلدیا اسما کراچی کا بجٹ اچلا سبزادار میں مناخت نزانیے پر بحث 330 کلو وزنی نور الحسن کا لاہور میں دو گھنٹے طویل آپریشن پہلے چھے ماہ میں وزن سو کلو کم ہوگا مکمل سہتیابی کے لیے دو سالکار سادر کا ڈاکٹرز برمی سبق یاد نہ کرنے کی معمولی خلطی راولپنڈی میں مدرسے کے استاد کا طالب علم کو الٹا لٹکا کر تشدد تیجو وائرل پولیس کو مقدمے کے اندراز کے لیے والدین کی درخواست کا انتظار مہتے کشمیریوں پر مظالم کم نہ ہو سکے بھارتی فوج نے بڑگام میں ایک اور نوجوان شہید کر دیا ظالمانہ کارروائی کے خلاف عوام کا احتجاج ٹیورڈی خونجراب سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ مکمل بابڈا کی پہلی سوئی گیس کی دوسری بلوچستان کی تیسری پوزیشن اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچان میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے حاضر ہوں گے بریک کے بعد بلوچن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے قومی اسیملی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دیتی اس حوالے سے فائننس بل 2019 کسرت رائے سے منصور کر لیا گیا آپوزیشن بجٹ کی منظوری رکوانے میں ناکام ہو گئی اور تمام ترامیم مسترد ہو گئی آپوزیشن کی ترمیم کے حق میں 146 اور مخالفت میں 175 ووٹا یہ ترامیم مسترد ہونے پر آپوزیشن نے ایوان میں شور شرابہ کیا اور خوب نارے بازی بھی ہوئی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسیملی میں بدترین دھاندلی کا الزام ملکی تاریخ میں ایسا بجٹ پاس نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری نے پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ایسا کہا ہمارے ارکان کو بولنے ہی نہیں دیا گیا یہ بھی انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ امران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا حکومت خریب عوام کا معاشی قتل کر رہی ہے انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اور صرف عوام کا سوچ رہی ہیں آج شفا کی بجٹ دھاندلی سے پاس کیا گیا بجٹ کی منظوری سے حکومت نے اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دی یہ کہنا ہے فردوس آشک آوان کا دھمکیاں دینے والوں کی خواہشات سینے میں ہی دفن ہو گئی فردوس آشک آوان یہ کہہ رہی ہیں کہ چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریک کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر آزم عمران خان بیس جولائے کو پانچ روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سمیت علا حکام سے ان کی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں ذراعیہ سبت آ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر باتشیت ہوگی افغان امن عمل سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا یہاں پر واحد ہے ایک بریق ہے ہمارے ساتھ رہیے دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز دنیا نیوز